بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبہ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے اسلامیت کی ٹیچر اور آج کا ہمارا عنوان ہے الہامی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی اور بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئیں مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں اسی طرح چار آسمانی کتابیں مشہور ہیں جن کے نام توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں یہ الہامی کتابیں ان رسولوں پر نازل ہوئیں توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور، حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن مجید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جو ہمارے نبی آخری الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی نہ تو ان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب نازل ہوگی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے خود لیا ہے قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ قیامت تک کے لئے محفوظ الہامی کتاب ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا جو آج بھی ایک زندہ زبان ہے قرآن مجید کے کل تیس پارے ہیں اور اس کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس کی سب سے بڑی صورت کا نام سورہ بکرا ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورہ کورسر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کو بہترین عبادت قرار دیا ہے جی تو بچوں آج ہم نے پڑھا الہامی کتاب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہماری الہامی کتابیں کتنی ہیں آخری الہامی کتاب کا کیا نام ہے کس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا آپ نے ویڈیو اچھی طرح سے سننی ہے تاکہ ورکشیٹ کے ذریعے جو ٹیسٹ لیا جائے اس کو حل کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ